خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان میرے لیے جیسے زمین آسمان کے قلابیں مل چکے تھے ایک طرف تڑپتی ہوئی ماں تھی دوسری طرف بہن اور بھائی لیکن بہن اور بھائی اوجل تھے ماں سامنے تھی وہ جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہ زیادہ عذابناک ہوتا ہے میرا مو اتنا خوشک تھا کہ بولنے کی قابل نہیں تھا میں نے پانی مانگا ایک شخص نے گلاس میں پانی دیا میرے ہاتھ اکم میں بندے ہوئے تھے اس نے خود ہی چند گھونٹ پلائے اور بے رہے مسکراہت ہنٹوں پر سجا کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا سیڑ سراج اپنے جوتے کی نوک سے میری تھوڑی اوپر کی اور اپنی زہریلی نگاہیں میری آنکھوں میں گاڑ دی اس کی ریچ جیسی چمکیلی آنکھیں جیسے بازوبانے خاموشی کہہ رہی تھی تجھے کہا تھا نا مجھ سے متھا نہ لگانا نہیں تو بات دور تک جائے گی تُنہیں میرے موں پر چپیڑ ماری تھی اور اس چپیڑ کے لیے میں نے تجھے پوری معافی نہیں دیئی تھی اب تیرے نال نال تیری ماں اور تیری جوان بھینڈ کو بھی تیری کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی میں سیڑ سراج کی پہشی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا اور نظریں جھکا لی وہ سرسراتھی آواز میں بولا کاکا جی زیادہ ٹیم نہیں ہے جلدی بکواس کرو نہیں تو دوجہ کندے میں دوجہ ٹیکہ لگ جائے گا اور پھر شاید تیسرا ٹیکہ لگے گا اور یہ لگے گا بیبے جی کے سر کی ہانڈی میں ہانڈی کے دو تن ٹوٹے ضرور ہو جائیں گے چلو شاباش فون نمبر بولو میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا ماں جی کی سانس فنس کر آ رہی تھی جو لگتا تھا کہ گولی کندے میں لگ کر پسلیوں کی طرف چلی گئی ہے شیری کی بے مہر انگلی پھر پسٹل کے ٹریگر پر تھی کسی بھی وقت تھک کی منحوس آواز دوبارہ اوپر سکتی تھی میں ٹوٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا میں نے لڑکھڑاتی آواز میں چھوٹے بھائی آتف کا سیل نمبر بتایا اور اس کے ساتھ ہی دل کی گہرائیوں سے دعا کی گئے یہ نمبر اٹینڈ نہ ہو سکے سراج نے فون نمبر موبائل سیٹ پر پریس کیا اور کال ملانے سے پہلے بولا دیکھ کاکے اپنے بھائی سے وہی بولنا پڑے گا جو تجھ کے بتا رہا ہوں ایک لفظ بھی دائے بھائیں کرے گا نہ تو بیبے کے دنجھے موڈے میں ٹھیکہ لگ جائے گا بھائی سے پوچھ وہ کتھے ہے وہ جہاں کا بتائے اسے بول کے وہ اسے جگہ پر ٹھہر جائے تو وہاں پہنچ رہا ہے گل سمجھ وچھ آ گئی نہ میں پھر ایک وار کہند آیا ایک لفظ بھی سجے خبے کرے گا نہ گولی چلے گی میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کال ملائی میرا دل پھڑ پھڑا کر رہ گیا عدیف کے فون پر بیل جا رہی تھی سیج نے ہاتھ آگے بڑھا کر فون میرے کان سے لگا دیا چوتھی پانچوی بیل پر کال رسیب ہو گئی دوسری طرف سے عاصف کی سہمی اور ہاپتی ہوئی آواز سنائی دی کون میں خاموش رہا کون بول رہا ہے عاطف نے پھر پوچھا سیراج نے مجھے فون کے ساتھ زور سے ٹھوکا دیا اور کہ میں بولوں میں تو نہیں بولا لیکن سیراج کے ٹھوکا دینے سے موبائل کا بٹن دب گیا اور کال دسکنیکٹ ہو گئی سیراج نے جھلا کر مجھے ایک غلیص گالی دی اس کے ساتھ ہی گرانڈل شیرے کا چہرہ خون کے دباؤ سے سیاہی مائل ہو گیا سیراج بولا یہ ایسے نہیں مانے گا اس کی بیبے کی ہانڈی پر نالی رکھ اور اگر نہ بتائے تو توڑ دے کتیاں کی ہانڈی یہ بیبسی کی انتہا تھی یہ زلت کا اروج تھا مجھے موت سہ لگ رہی تھی اپنی سسکتی ہوئی خونچ کا ماں کی لاچاری کے ساتھ دیکھنا آنکھوں کا بدترین عذاب تھا وہ درد کی انتہا سے گزر رہی تھی لیکن پھر بھی وہ ماں تھی اس حالت میں بھی انہیں اپنے بچوں کی سلامتی عزیز تھی ان کی مامتہ آخری ہچکی تک اپنے بچوں کا تحفظ چاہتی تھی اور اس تحفظ کے لیے وہ اس سے دس گناہ عزید بھی چھیلنے کو تیار تھی سیراج نے ایک بار پھر آتف سے کال ملائی اور فون میرے کان سے لگا دیا ماں جی نے لڑکھراتی آواز میں فریاد کی نہیں تابی مجھے مر جانے دینا ان کو کچھ نہ بتانا میرے بچوں کا ان کو کچھ نہ بتانا ٹھیک ہے یہ نہ بتائے تو توڑ دو اس بڑی کا کھوپڑا سیراج نے فیصل اکن لہجے میں کہا اس دوران میں میری بدقسمتی نے پھر زور مارا آتف سے کال مل گئی اس مرتبہ آتف کے فون پر فرا کی لرسیوی آواز اُبری کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ فرا کی آواز سن کر سیر سراج کی شیطانی آنکھوں میں چمک نمائی ہو گئی اس نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا وہ باز بانے خاموشی کہہ رہا تھا بول نہیں تو تیری ماں جا رہی ہے میرے دل نے گواہی دی کے وہ اور اس کے ساتھ ہی ماں جی کو مار دیں گے اور اگلے چند سیکنٹ میں 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 اپنی ماں کی بے نور آنکھیں دیکھوں گا ان کے ساکی ٹھونٹ جو پھر کبھی ہمارے لئے دعا کے لئے نہیں ہیلیں گے اور ان کے منجمید ہاتھ جو کبھی ہمارے سر پر نہیں آئیں گے نہیں میں اپنی ماں کو یوں نہیں جانے دوں گا کسی قیمت پر بھی نہیں میرے اندر ایک عجیب سی توانائی لہر لینے لگی میں نے کراہتے ہوئے کہا اے ہیلو مفرہ میں تابش بھائی آپ کہاں ہیں؟ آپ نکل آئے ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ خدا کے لئے بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ خدا کے لئے؟ وہ بولتی چلی گئی میرے ہونک لرزا تھے لیکن میں کچھ نہیں بول پا رہا تھا سراج نے فون کے موت پورشن کو انگلی سے ڈھاپا اور سرسراتی آواز میں بولا سے پوچھ وہ کہاں ہے؟ کس جگہ پر ہے؟ جلدی پوچھ جلدی میں جانتا تھا سراج اور شیرے کا پیمانہ سب لبریز ہو چکا ہے اب میں نہ بولا تو وہ ماں جی کو مار دیں گے وہ اگلے چند سیکنگ میں ان کی جان لے لیں گے شیرے نے اب ایک ہاتھ ماں جی کے ہونٹوں پر بڑی مصبوتی سے جما دیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آہو بکا موبائل فون کے ذریعے فرا اور عاطف تک پہنچ جائے ماں جی قسم سارے ہی تھی ان کی آنکھیں پھٹے ہوئی تھی میں نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا ہیلو فرا میں ٹھیک ہوں تم تم میں نے بہت کوشش کی مگر آواز گلے میں رک رہی تھی میں اتنا جگرہ کہاں سے لاتا کہ فرا سے پوچھتا وہ کہاں ہے ماں جی کی سانس بند ہو رہی تھی وہ بیترا کھانس رہی تھی پھر انہیں قیہ ہوئی وہ کھانستے کھانستے اٹھی اور کھلکی کی طرف مڑے دو تین سیکنڈ کیلئے یہی لگا کہ وہ شاید قیہ کرنا چاہ رہی ہیں مگر انہوں نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے خود کو قربان کر دیا ہاں مر تو انہوں نے شاید ویسے ہی جانا تھا کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکی تھی انہوں نے اپنی موت کو بروقت بنا دیا اس سے پہلے کہ میں ان کی جان کے خوف سے سیڑ سراج کے ہدایت پر عمل کر گزرتا ماں جی نے اپنی جان جانِ آفری کے حوالے کر دی وہ قریباً سترہ فٹ نیچے پختہ فرش پر گری تھی سراج شیرہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو کر کھلکی سے نیسے جھانکنے لگے میں نے بھی نیچے دیکھا وہاں ٹیوب لیٹ کی روشنی تھی میری ماں کا سر چپس کے ایک بڑے گملے سے ٹکرایا تھا شاید ان کا سر پھٹ گیا تھا خون کا ایک ریلہ سیاہی مائل فرش پر رنگتا ہوا ایک کیاری کی طرف بڑھ رہا تھا یہ ماں تھی جو ابھی جینا چاہتی تھی جس نے ابھی اپنی کسی بچے کی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی جو اپنی بیٹی کے بڑے پیار سے بنائے ہوئے زیور ایک اٹیچی میں لیے لیے پھر رہی تھی اور ان زیوروں جیسے سینکڑوں ممتہ بھرے ارمان اس کے دل میں موجود تھے ان ارمانوں سمیت کچھ ہی دیر پہلے وہ زندہ تھی سانس لے رہی تھی باتیں کر رہی تھی میں مڑا اور اندھا دو سینیوں کی طرف بھاگا میں نے اپنی ماں کا ٹوٹا ہوا سر دیکھ لیا تھا پھر بھی جیسے دل میں آس تھی کہ ان میں جان باقی ہوگی میں ان کے سر کے ٹکڑوں سمیت اپنی گود میں رکھوں گا اور ماتھے کو بھوسوا دوں گا تو وہ پلکے چھپکنے لگے گی پکڑو بھاگ رہا ہے شیرہ دھاڑا میں زینوں پر پہنچا کچھ لوگ میرے پیچھے لبکے ماں جی ماں جی میں دودھ پیتے بچے کی طرح بھی لک رہا تھا میں نے چار پانچ زینیں تیہ کیے تھے کہ کسی نے اقب سے میری گردن پر ضرب لگائی میں لڑ کھڑایا ابھی میرے سامنے بارہ تیرا زینیں باپی تھے میں ان زینوں پر اٹھتا ہوا سر کے بل سیاہی مائل فرش پر کی طرف گیا فرش جس میں اس فید مائل دھاریاں تھی جو بہت ساخت تھا وہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہا تھا میں اس فرش سے ٹکرانے والا تھا بری طرح ٹکرانے والا تھا میرے ہاتھ اقب میں بندے ہوئے تھے پھر میں تاریکیوں میں ڈوب گیا اپنی ساری کمہمتی لاچاری اور بدقسمتی سمیت مجھے ہر طرف سے ایک سرد سیاہ بخبری نے ڈھاپ لیا میری آنکھ کھلی میں چت لیٹا تھا جو لگتا تھا کہ پورا جسم پھوڑا بنا ہوا ہے میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا کنپٹی کے قریب چپاہٹ محسوس ہوئی یقیناً یہ سر کے زخم سے بہنے والا خون تھا میری دھلائی ہوئی نگاہیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو مجھے اپنے سر پر کسی چھت کے بجائے درخت نظر آئے یہ شاید شام کا وقت تھا درختوں سے اوپر آسمان گہرے بادلوں میں چھپا ہوا تھا پھر زور سے بجلی چمکی گڑ گڑا ہٹ ہوئی اور بودے برسنے لگی میں یہ سارے مناظر بلکل خالی ذہن کے ساتھ دیکھ رہا تھا پردہ تصور خالی تھا پھر جیسے دھیرے دھیرے ٹی وی سکرین پر کوئی منظر فیڈن ہوتا ہے میرے پردہ تصور پر بھی دندلے دندلے مناظر کی شبیحیں بننے لگی یہ شبیح بہت آہستہ آہستہ بنی لیکن بنتی چلی گئی ٹیڑی میڑی لکیروں اور بیتر تیب رنگوں نے مہوم شکلیں اختیار کرنا شروع کی ہوا کی سائیں سائیں میں نے آوازوں کا روح تھا رہا چھے آوازیں واضح ہوئیں ان کے آہنگ ان کے الفاظ بقاعدہ شکل اختیار کرنے لگے پکڑو بھاگ رہا ہے یہ کس کی آواز تھی موٹے جسم اور چھوٹے سر والا ایک شخص میری نگاہوں کے سامنے دھیرے دھیرے ایک وجود اختیار کرنے لگا کون تھا یہ سیٹ سراد ایک دم اپنی والدہ کی صورت دھند کی دبیز چادر کو چاک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آئی نہیں تابی مجھے مر جانے دینا ان کو کچھ نہ بتانا میرے بچوں کا مجھے لگا کہ میں نے یہ آواز بہت عرصہ پہلے کہیں سنی تھی پھر اس آواز کے بعد کیا ہوا تھا ایک آئے کی میری شریانوں میں تہلکہ مچ گیا پاؤں کے ناخنوں سے سر کے بالوں تک پورے جسمیں چنگاریاں چھوٹ گئیں ماں جی کا سر چپس کے گملے سے ٹکرانکر ٹوٹ گیا تھا ان کی دے نور آنکھیں ٹو بلیٹ کی روشنی میں شیشے کی طرح چمک رہی تھی میں تڑپ کر اٹھ پیٹھا ماں جی ماں جی میں نے سینے کی پوری قوة سے پکارا اور اٹھ بھاگا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں یہ بالکل اجنبی جگہ تھی چاروں طرف بلندوں والا درخت تھے اور ان کے درمیان خودروں جھاڑیوں نے راستہ مسجد کر رکھا تھا بارش کی پوچھاڑوں کے سبب زمین پر کیچر بڑھنا شروع ہو گیا تھا میں پہلے تو چالیس پچاس قدم تک سیدھا بھاگا پھر وہاں سے بائیں مر گیا پھر بائیں سے دائیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا بھاگنے کے ساتھ ساتھ میں پکار رہا تھا میری ماں کو مار دیا تم نے میری ماں کی جان لینی تم خونی ہو قاتل ہو لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو میری سنتا اور کسی طرح کا ردعمل ظاہر کرتا چاروں طرف درخت تھے اور بارش کی پوچھاڑے میں ہاں کر رک گیا افگر دیکھنے لگا یہ بلکل اجنبی جگہ تھی پھر میری نگاہ اپنے لباس تر پڑی لباس بھی اجنبی تھا یہ ایک پاجامہ کرتا تھا اس کے اوپر سوٹی کپڑے کی ہی واسکٹسی تھی جوٹی بھی اجنبی سی تھی یہ مجھے کہاں پھینکا گیا تھا اور کیوں مجھے ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی ترخت ہوا بارش اور خود اپنا آپ بھی میں نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر اٹھایا یہ سر سے بہنے والے خون کے سبب داغدار تھا مجھے یوں لگا کہ غیر ماحول میں یہ ہاتھ بھی اجنبی سا ہو گیا ہے کوئی ہے کوئی ہے یہاں میں کرپ کی انتہا کو چھوکت چلانے لگا میری آواز بارش کی صدا سے بغلگیر ہو کر دور تک گئی مگر کوئی جواب نہیں آیا میرے سینے میں غم کا توفان تھا لگتا تھا کہ میں کھل کر نہ رویا تو کلیجہ پھٹ جائے گا مجھے پرسہ چاہیے تھا میں ایک درخت سے لپٹ گیا دھاڑے مار مار کر رونے لگا میں یتیم ہو گیا میری ماں مر گئی میرا سب کچھ رٹ گیا میں رو رہا تھا اور درخت کے تنے سے اپنا چہرہ رگ رہا تھا یہ درخت میرا قریبی عزیز بن گیا میرا غم گسار میرا دوست بھائی سب کچھ ایک دم مجھے آتف کا خیال آیا آتف اور فرا کوٹی سے نکل بھاگے تھے کیا وہ بچنے میں کامیاب ہوئے وہ کہاں تھے کس حال میں ایک دم بہت سے سوالوں نے میرے ذہن پر یلغار کی مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنے دیر بے ہوش رہا ہوں چند گھڑیاں چند دن یا ہفتے میری نگاہ کرائی کی گھڑی کی طرف گئی وہاں ریسٹ وارچ موجودی نہیں تھی بارش کا پانی پتو سے چھن چھن کے میرے جسپ پر پڑھنے لگا یہ کیا ہوا میں کتنی دیر بے ہوش رہا اب کہاں تھا میں ماں کا مرا ہوا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا اور میں ایک بار پھر بے قرار ہو کر اس بھیگوے جنگل میں بھاگنے لگا آوازیں دینے لگا کبھی اپنی ماں کو کبھی چھوٹے بھائی کو اور فرا کو بھی کسی کو مدد کیلئے بلانے لگا میں روتا رہا اور بھاگتا رہا بے دم ہو جاتا تو تھوڑی دیر کیلئے ٹھہر جاتا اور پھر بھاگنا شروع کر دیتا اب اندھیرہ گہرہ ہوتا جا رہا تھا ایت گیت کے مداردر ہولوں کی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے آس پاس کوئی نہیں تھا مجھے یہ ساری دنیا ایک بیرانے کی شکل اختیار کر گئی ہو بس کسی وقت مجھے اپنی گیت گیت کسی چھوٹے موٹے جانور گلہری بلنی نیولے وغیرہ کی موجود کی کا احساس ہوتا یا گھونسلے میں دبا ہوا کوئی پرندہ مدھم آواز نکالتا اور پھر خاموشی چھا جاتی میں سمتوں کا تعیل کرنے سے بلکل قاسد تھا اگر میری نگاہیں اگر میری آنکھوں کے سامنے اجالہ اندھیرے میں نابدلہ ہوتا تو شاید میں وقت کا تعیل کرنے سے بھی قاسد رہتا نہ جانے میں کب تک اسی طرح بھاگتا رہا میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا سانسے سینے میں سمانے ہی رہی تھی بول بول کر گلا بیٹھ گیا اور آنسو خوشک ہو گئے میرے ارگر خاموش نباتات اور مسلسل بارش کے سوا اور کچھ نہیں تھا بلاخر ایک نشیب میں مجھے ایک چھوٹی سی کھو نظر آئی میں اس میں داخل ہو گیا یہ کچھی زمین میں ایک پندرہ بیس فٹ لمبا سوراخسہ تھا اور بو بھی آ رہی تھی شاید کوئی چھوٹا موٹا جانور یہاں مرا تھا بہرحال اس خوہ میں داخل ہوتے ہی میں بارش سے محفوظ ہو گیا میں نے ایک دیوار سے ٹیک لگا لی اور اپنی اندرونی حیجان کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا میں معروضی انداز میں سوچنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اپنے لباس پر توجہ دی جیبوں کو ٹرٹولا کرتے کی بغلی جیب میں سے ایک رومال نکلا کپڑے کی ایک چھوٹی سی ملائم تھیلی نکلی میں نے ٹرٹول کر دیکھا اس میں بادام چھوہارے اور مکھانے وغیرہ تھے شادی بیعہ اور نکاح کے موقع پر ایسی تھیلیاں مہمانوں میں تقسیم کی جاتی ہیں پھر میری جیب سے سگرٹ کا ایک چھوٹا سا پیکٹ اور لائٹر نکلا یہ دونوں اشیاء پتہ نہیں کس نے میری جیب میں رکھی تھی ورنہ میں تو سگرٹ نہیں پیتا تھا میں نے لائٹر جلایا تو وہ جل گیا چھوٹے سے زر شولے کی روشنی میں میں نے اپنے اردگرد کا جائزہ لیا کھوکی کچھی دیواروں میں کئی جگہ جالے لٹک رہے تھے ایک کونے میں کسی پرندے کے پر پڑے تھے ایک طرف خوشک ٹینیاں بکھری ہوئی تھی میں نے ان ٹینیوں میں سے کچھ کو اکٹھا گیا اور تھوڑی سی آگ کوشش سے آگ سلگانے میں کامیاب ہو گیا آگ سے روشنی کے علاوہ حرارت بھی ملی میں قدرے تھنڈے دلوں دماغ سے سوچنے کی کوشش کرنے لگا کے میں کہا ہوں کوئی میرے جس پر یہ بالکل اجنبی لباس کیوں ہے میں ماں جی کو بکارتا ہوا زینوں کی طرف بھاگا تھا پھر کیا ہوا تھا پھر وہ لوگ میرے پیچھے لپکے تھے میں نے چند زینیں ہی تیہ کیے تھے کہ اقب سے کسی نے مجھے ٹائفل کا بٹ رسید کیا میں ہوا میں اڑتا ہوا سیاہی مائل فرش کی طرف گیا اس فرش پر سفید سفید دھاریاں تھی اس کے بعد یاد نہیں رہا تھا سب کجھ ایک دور افتادہ سیاہ دھنگ میں چھپ گیا تھا مجھے سیڑ سراج شیرے اور بختیار وغیرہ کے سفاق چہرے یاد آئے بختیار تو فرا اور عاطف کے پیچھے تھا باقی لوگ مجھے زندگی میں موت کا مزہ چکھا رہے تھے دلیل تو یہی کہتی تھی کہ انہیں مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن اگر میں یہاں اس ویرانے میں موجود تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے دلیل تو یہی کہتی تھی کہ انہیں مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن اگر میں یہاں اس ویرانے میں موجود تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑا ہے چاہے اس سے پیچھے بھی کوئی چال تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ اب بھی کچھ لوگ میری بھی خبری میں میرے عزگید موجود ہوں وہ میرے ذریعے کسی اور تک پہنچنا چاہتے ہوں مثلا فرا اور عاطف تک لیکن ایسا ہوتا تو مجھے لاہور ہی میں کہیں چھوڑا جاتا اس ویرانی میں چھوڑنے کی کیا وجہ تھی میں غور کرنے لگا یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے شیشن کے علاوہ دھریک اور تھور وغیرہ کے پودے بھی نظر آ رہے تھے اس کے علاوہ خودروں جھاڑیاں تھی لاہور کے عزگید تو چھانگا مانگا ہی ایسی جگہ تھی جہاں اس قسم کے مناظر دیکھے جا سکتے تھے مگر مجھے یہ چھانگا مانگا نہیں لگ رہا تھا پھر میرا دھیان اس بیک نالے اور رکھ کی طرف چلا گیا جہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک دلدوست ترین منظر دیکھا تھا جہاں میرا یار سینے پر برست کھا کر میری آنکھوں کے سامنے قاتل پانی میں گرا تھا دل میں ناقابل برداشتی سے اٹھی اور سر چکرانے لگا کیا یہ وہی گرد و پیش تھے جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا ذہن اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا بارش کچھ ہلکی ہو گئی تھی نکھو سے باہر نکلا اور کسی راہ گم کردہ بدحال مسافر کی طرح اطراف کا جائزہ لینے لگا آنسو خوش پو چکے تھے مگر سینے میں ناقابل بیان دکہ آلاؤ تو موجود تھا پھر دل دوز انداز میں پکارنے لگا کوئی ہے کوئی ہے میری مدد کرو جواب میں جنگل کے محیب سنناٹے کے سوا اور کچھ نہیں تھا پکار پکار کر میرا گلہ بیٹھ چکا تھا اب تو آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی میں بے دم ہو کر پھر کھو میں آ گیا اور بجتی ہوئی آدمی کچھ اور خوشک تہنیاں ڈال کر قریب ہی لیٹ گیا سر کے زخم سے شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی میں نے انگلے سے چھو کر دیکھا زخم کی حالے سے لگتا تھا کہ زیادہ پرانا نہیں ہے تو کیا ڈیفینس کی کوٹھی میں پیش آنے واقعات کو زیادہ دیر نہیں گزری یہ ایک دو روز پہلے کی بات ہی ہے مگر ایسا نہیں لگ رہا تھا میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا چہرے پر چھ سات روز کی شیف تھی مجھے یاد آئے کہ رشید اور گلزار وزارہ کے حتے چڑھنے کے بعد میں نے دو تین روز تو لالہ دار سکیم کے گھر میں ہی گزارے تھے وہاں میری شیف بڑھتی رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ سیڑیوں سے گر کر بے ہوش ہونے کے بعد مجھے چار پانچ دن مزید گزر گئے تھے دماغ ایک بار پھر بری طرح چکرانے لگا خیالات آپس میں گڑھ مڑھ ہونے لگے کسی وقت لگتا کہ اپنی ماں جی کا مردہ چہرہ دیکھے مجھے بس ایک دو دنی ہوئے ہیں کسی وقت لگتا کہ اس واقعے کو صدیان بیچ چکی ہیں میں کروٹ کے بل لیٹا تھا والدہ اور عمران کے لئے آنکھوں سے تازہ آنسو ابلنے لگے میرے نقصار پر ریننے لگے اور میری ناک کے بانسے سے ٹپ ٹپ گرنے لگے میں دل ہی دل میں پکارا مرندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں میں اپنے چاہنے والوں کے لئے ایک مجرسن بدنصیبی کے سوا اور کچھ نہیں میرا پیارا دوست میری بزدلی اور ہماکت کی وجہ سے گولیوں سے چھلنی ہوا میری ماں کی جان میری آنکھوں کے سامنے گئی میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں اور جو ابھی زندہ ہوں ان پر میری وجہ سے ابھی نہ جانے کیا قیامت بزرنی ہے میں بہ زبان خاموشی بھی لکنے لگا اے خدا تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا اور اگر ایسا بنایا تھا تو پھر اس طرح کے حالات سے کیوں دوچار کیا میرا کیا قصور ہے میرے مالک میں ہوں ہی ایسا میں نے خود کو بدلنے کی ہزار کوششیں کی مالک جو کچھ سمجھ میں آیا خلوص دل سے کیا اور کرتا رہا خود کو ذہن و جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے بے شمار جتن کیے ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے دور رہا اپنے اندر چھوپی ہوئے توانائیوں کو ڈوننے کی صحیح کرتا رہا مگر جو کچھ میرے اندر تھا ہی نہیں جو تُو نے میرے اندر رکھا ہی نہیں تھا میں اسے کیسے ڈون پاتا دکھ کی انتہا کو چھو کر میں اپنے رب سے شکوا کنا ہو گیا میرے آنکھوں سے آدشی آنسو طوفانی دھاروں کی طرح اُبلنے لگے اے میرے رب ہم نے تو یہی سنا تھا تو اپنے بندے کو پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اے مالک ماں تو اپنے ہر بچے کی کمزوریوں خامیوں کو سمجھتی ہے جو بچہ کمزور ہوتا ہے وہ اس کا اتنا ہی دھیان رکھتی ہے اس کو کوئی کسر نہ لگ جائے اس کی کوئی کمزوری اسے نقصان نہ پہنچائے وہ ہر گھڑی اس فکر میں رہتی ہے تُو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا مالک تُو نے مجھے کمزور ناتوہ پیدا کیا اور پھر میری طرف سے دھیان بھی ہٹا لیا میں کہاں جاؤں مالک میں کیا کروں ماں کی ممتہ تو اپنے بچوں میں سے کسی کو کوئی کمی نہیں ہونے دیتی اگر کمی ہوئی بھی ہے تو اس کا ازالہ کرتی ہے اے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب العصد تُو نے مجھے کم ہمتی اور ناتوانی دی اور اس کے بدلے میں کچھ نہ دیا کوئی تو صلاحیت رکھی ہوتی میرے اندر کوئی ہنر کوئی گن جس سے میں اپنے لاچاریوں کا ازالہ کر سکتا میں بہت رو چکا مالک بہت دکھ سہ چکا اب تو ماں بھی نہیں رہی اب اور ہمت نہیں ہے اب یہ کھیل ختم کرتے اب اپنی زندگی واپس لے لے میں نے اپنا چہرہ کچھ زمین میں دھسا دیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا روتے روتے نہ جانے کس وقت جسم و جا پر نقاحت تاری ہوئی اور میں غنودگی میں جانے کے بعد سو گیا دوست و دکھ کم ہمتی اور لاچاری کی داستان ابھی جاری ہے اگلی کی سننا مت بھولیے گا صرف اردو داستان پر